بھئی منصور علی خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہے ہمارے اور حافظ نعیم الرحمن کے دھرنے کے متعلق کچھ ناپسندیدگی کا کچھ بیزاری کا اور کچھ مایوسی کا اظہار کر رہے تھے ذرا سن لیجئے انہوں نے کیا فرمایا ہے پھر کچھ بات کر لیتے ہیں کیا حافظ صاحب کچھ اچیف کر سکتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کچھ اچیف کر سکتے ہیں حافظ صاحب جو ہے وہ ایک ٹربل میکنگ ایکسرائز ضرور کر سکتے ہیں کیا اس سے جماعت اسلامی کی سپورٹ بیز بڑھ جائے گی شاید بہت تھوڑی سی میرے خیال میں کوئی اس پر فرق پڑے گا اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہا جی دھرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا حافظ نعیم الرحمن صرف وقت کا زیادہ کر رہے ہیں یہی لب لباب ہے منصور علی خان صاحب کی گفتگو کا منصور بھائی میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس شخص کو جس کا نام حافظ نعیم الرحمن ہے آپ ٹھیک سے جانتے نہیں ہیں آپ کو ان کی حصوی پتہ نہیں ہے آپ کو ان کی تاریخ پتہ نہیں ہے یہ شخص شہر کراچی میں کس طرح سرگم نظر آیا اور سرگم رہتے ہوئے اسی چھوٹے چھوٹے پروٹیس کے ذریعے آج سے بہت بڑا موب لے کر بیٹے ہوئے کراچی میں انہوں نے اپنی محدود افرادی قوت کے ساتھ وکر دکھایا ہے جو آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے جب یہ کیا الیکٹرک کے خلاف دھرنے دیا گرتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا یہ بیٹھیں گے آواز اٹھائیں گے چیخیں گے چلے جائیں گے لیکن ہمیں جو کیا الیکٹرک کے جانب سے کراچی آئیٹس کو جو بل موصول ہوا کرتا تھا اس میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ تین چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں ایک کلو بیک ہوتا تھا ایک دبل بینک چارجز ہوتے تھے ایک میٹر رینٹ ہوا کرتا تھا اس شخص نے اپنے احتجاج کے ذریعے ان تین چیزوں کو آج ہمارے بلوں سے مائنس کروا دیا ہے یہی وہ شخص ہے حافظ نہیں وہ رحمان کے جب پیپس پارٹی نے دوہزار اکیس وائز میں غالباً جو لوکل باڈیز کا جو قانون ہے اس کے اندر پر پور قسم کی تبدیلی کرتے ہوئے یہاں کے لوکل باڈیز ایکس کو لولا لنگلا بنا کر رکھ دیا تھا یہ شخص تھا اٹھا اٹھ کے جا کر سند اسمبلی کے باہر بیٹھ گیا سند اسمبلی کے باہر جب یہ بیٹھے ہوئے تھے دسمبر کا مہینہ تھا دسمبر کے مہینے میں جب ہم نے بھی کیونکہ ان کا بینگا کراچی آئی تھے ان کا پروٹس وزیڈ کیا تو اس موقع کے اوپر سردیوں کا یہ عالم تھا کہ موں سے دھویں نکل رہے تھے لوگ کام پر رہے تھے یق بستہ راتے تھیں شدید قسم کی ٹھنڈ تھی اس شخص سے جب میری ملاقات ہوئی تو ان کی ایک آگ جو ہے وہ سرخ ایسی ہوئی تھی کہ جسے نے جو ہے نا وہ انجیکشن کے ساتھ خون ان کی آنکھ میں ڈال دیا اس قدر یہ بیمار تھے تب رہے تھے کافی جب شاید اس وقت بخار بھی ان کو تھا ٹھیک ہے اس کے باوجود آندھی توان بارش کے اندر یہ بندہ انتیس دن بیٹھا تھا سند اسمبلی کے باہر اور انتیس دن کے بعد ناصر حسین شاہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے دوہزار پندرہ والے قانون کو تقریباً ایٹی پرسنٹ ریٹن کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے تو بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس آدمی کو شاید جانتے نہیں ہیں یہ چھوٹی سی فوج لے کر ٹکرا جاتا ہے نتائج کی پرواہ نہیں کیا کرتا کیونکہ تو یہ کراچی میں وہ سب کچھ کر چکے ہیں کہ جس کے بعد یہ کہنا نہایت بے معنی ہے کہ جی زیادہ یا اس سے یہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے منصور بھائی دیکھیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ اس موقع کے اوپر لوگوں کو مایوس کیوں کر رہے ہیں ان کا دل کیوں توڑ رہے ہیں ان کی امیدوں کا خلق غمہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب پورا پاکستان اس دھرنے کی طرف دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں یار آپ بھی دیکھ رہے ہیں صافی بھی دیکھ رہا ہے وکیل بھی دیکھ رہا ہے عدیب بھی دیکھ رہا ہے شاعر بھی دیکھ رہا ہے اداکار بھی دیکھ رہا ہے مطلب ہر آدمی اس وقت اس دردہ کے اوپر فوکس کیا ہوئے ہیں کہ کاش یہ جو ٹیکسس رہے ہوئے ہیں یہ جو ایپی پیس کا معاملہ ہے یہ کسی طرح ریزولف ہو جائیں لیٹرلی جس سی تھینکس تو جس من حافظ نیم رحمان یار مطلب ایپی پیس کیا ہیں آج سے پہلے آپ کا آپ کو پتہ ہوگا بھی تو آپ بولے نہیں ہیں ایپی پیس کیا مطلب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو لاکھوں کروڑ روپے کا ڈاکہ ہماری جیبوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے میں پتہ ہی نہیں ہم اس کی مد کے اندر پیسے دیے چلے جا رہے ہیں ہم کیپیسٹی کی مد میں ہم پیگ کیے جا رہے ہیں لوگوں کو نہیں پتہ تھا اور آپ کو لوٹا جا رہا تھا آپ کو کرسوٹا جا رہا تھا یہ شخص ہے جس نے کھو دیے نکالا ہے اس مسئلے کو کہ باگو باگی ارگو روپے کا جو گھیل ہے وہ تو ایک طرف ہے باگی کرپشن ہے وہ تو ایک طرف ہے پہلے اس کا تو جواب دو گے جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کے پیسے ہم سے کیوں وصول کر لیے جاتے ہیں اور اس گورنمنٹ کے اندر جس طرح انہوں نے پاکستان کے تمام حکمرانوں کو بے نقاب کیا ہے 1994 سے لے کر خاص آپ کی گورنمنٹ آنے تو یہ ان اس گورنمنٹ تک بھی سب کے سب اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ملوث پائے جاتے ہیں سب کے سب اس چیز کو جانتے رہے بوشتے رہے لیکن اس کے اوپر کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہوا نہ میڈیا نے بولا نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بولی just say thanks to this man یار اس کا شکریہ ادا کرو اس کے پاس جا کے گھڑے اس کو بولے یار شکریہ بھائی تو ہے مخلص آدمی کیونکہ خلوص کا دعوی تو ہر کوئی کر چکا ہے خلوص کا دعوی تو سب نے کیا ہے چینج لانے کی بات سب نے کیا ہے لیکن آؤٹپٹ کیا ملا ہے آئی پی پیش کے اوپر بات کیوں نہیں ہوگی گورنمنٹ میں آنے والے کے سامنے تو ساری چیزیں کھل کے آ جاتی ہیں آپ کے سامنے تو آیا ہوگا اب بولے کیوں نہیں یہ آدمی تھا جھوٹ کے گھڑا ہوا اور اس نے کہا نہیں بھائی اس مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے لوگوں کو بتانا ضروری ہے لوگ کو awareness دینا ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دھرنے کے ذریعے حافظ نئی مرمان نے جو awareness ہی دیتی ہے کہنا بھائی وہ ہی بہت ہے وہ ہی بہت ہے اور آپ عجب بیزاری کی ہے جب مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں جب پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اس وقت ایک قراری چوٹ اس وقت پورے پاکستان کا سرکوں پر نکل جانا literally اس آدمی کو قوت فرام کر سکتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ منصور علی خان صاحب کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ جو آپ کا کہنا ہے کہ یہ کچھ گین کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے عوامی رائے عاما ان کے حق میں ہموار ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن منصور بھائی آپ واقعی مطلب مجھے نہیں پتا آپ کو صحافی کس نے بنا دیا مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کون کیا آپ کا صحافتی کریر ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کراچی کی پولیٹکس کو نہ الٹ کے رکھ دیا ہے دو ہزار جو چوبیس کا انتخاب ہوا ہے اس میں پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا مقابلہ فارم فارٹی فائف کے مطابق کوئی نہیں کر سکا اگر کسی نے کیا تو کراچی میں حافظ نئیم الرحمان نے کیا اور کسی نے نہیں کیا حافظ نئیم الرحمان وہ شخص ہے آپ کہہ رہے نا کہ رائے عاما ہموار نہیں ہو سکتی دوہزار پندرہ کے بلے آتی الیکشن میں جماعت اسلامی چار سے پانچ یوسی شیئرمن جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی لیکن جب اب جا کر دوہزار تیس میں جو لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا ہے اس میں شیئر کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو رجٹ کیا گو کہ عمران خان is one of the biggest brand مطلب پاکستان کی پولٹیکس میں عمران خان سے بڑا کوئی brand نہ آیا ہے نہ اس وقت موجود ہے لیکن کراچی والوں نے اس پاکستان کے biggest brand کو حافظ نئیم کے آگے مسترد کر دیا تھا کہ یار آپ کے ساتھ کھڑیں آپ آگے جاؤ اور کراچی کو deliver کرو کیونکہ you can deliver تو یہ رائے عاما ہموار انہوں نے اس محدود افراجی قوت کے ساتھ جب شیئر میں کر لی دی تو آج کے پورے پاکستان میں نہیں کر سکتے اور یہ تو میئر بنتے وہ تو افسوس کا مقام یہ ہوا کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے عمران خان سے غداری کی عمران خان کے وعدے کو پیرو تلے روندہ ہو جا کے بگا پیپس پارٹی کے آتو وہ بیس پچیس لوگ اگر وہ اس کو ووٹ دینے آ جاتے باگی پی ٹی آئی کے کارکنان کی ساتھ تو آج حافظ نئیم اور امان کراچی کے میئر ہونے تھے تو بھائی یہ مطلب میری سمجھ سے بالا تر ہے حقائق بکھرے پڑیں کھلے پڑیں اور آہ پتہ نہیں ہے ایران سران کی گاہ کے حاکنے میں لگے ہوئے ہیں تو منصور علی قان صاحب اس وقت قوم یہی سمجھتی ہے دیکھیں ہم بھی یہ بات جانتے ہیں ہر آدمی یہ جانتا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ کچھ نہیں ہوتا آپ جو ہے وہ کسی کے سامنے پچاس چیزیں رکھتے ہیں تو بارگیننگ میں کچھ منواتے ہیں کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں لیکن اس آدمی کو جتنا میں نے جانا ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ چھوڑ کے نہیں آئے گا یہ کچھ نہ کچھ اس قوم کے لیے انشاءاللہ ریلیف لے کر اٹھے گا حافظ نعیم و رحمان صاحب پورا ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے چاہے کوئی ہو کسی پالٹیکل پارٹی کا فرد ہو اس کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں توڑیے گا مت کچھ لے کر آئیے گا